اسلام علیکم میرے پیاری سے یوٹیو فیملی امید کرتی ہوں جی سب لوگ ٹک ٹاک ہوں گے اچھا میں آپ کے ساتھ ایک ایسی پنجیری شئر کرنے لگی ہوں اگر آپ کو جوائن پین کا بہت زیادہ ایشو ہے آپ کے جوڑوں میں بہت زیادہ درد ہے آپ کے ہیئرز بہت زیادہ رف ہو چکے ہیں نیلز میں بلکل شائن نہیں ہے اور اگر آپ پریگننسی کی حالت میں ہیں تو یہ والی پنجیریہ بنا کے رکھ لیں کیونکہ اس سے جی ہے جو آپ کا بیبی ہوگا وہ بھی ہیلڈی ہوگا اور جی آپ بھی اس سے ہیلڈی رہیں گے تو بہت ہی آسان سی اس کی ریسپی ہے کیونکہ میرے یہ بہت زیادہ آرڈر رہے ہیں سردیوں میں تو اب سردی جانے والی سی تو ای تنگ یہ شاید میرا لاسٹ کی آرڈر ہو تو میں نے کہا چلے آپ لوگ کے ساتھ اس کی ریسپی شیئر کر دوں کیونکہ اس سے آپ اپنا بسنس بھی کر سکتے ہیں اس والی جو پنجیری کو بنا کے آپ سیل کر سکتے ہیں اور کافی زیادہ جو ہے نا پروفٹ اس سے کر سکتے ہیں اچھا جی ون کے جی کی جی یہ جو پنجیری ہے نا تقریبا جو ہے نا میرے بارہ سو میں پڑتی ہے لیکن جو یہ میری سیل ہوتی ہے ٹھرٹی فائیف ہنڈرٹ میں یہ سیل ہو جاتی ہے تو کافی زیادہ مجھے اس سے جو ہے نا پروفٹ آتا ہے تو میں نے کہا چلے اس کی ریسپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دوں کیونکہ یہ بہت ہی زبردست قسم کی یہ ریسپی ہے یہ پنجیری ایک کہتے ہیں کہ خزانہ ہے آپ کی جو ہے نا باڈی کے لیے بہت ہی زبردست اور بہت آسان انگریڈینٹ دیکھیں السی کے بیج دیسی تیل میں نے لیے ہیں یہ جو تیل ہوتے ہیں یہ میڈیسن میں یوز کی اور اگر آپ کوئی خوراک بنا رہے ہیں ایسے کہ اپنے جوڑوں کے درد کے لیے تو یہ والے تیل ہی وائٹ تیل آپ بلکل نہ یوز کیا کریں اس کے بعد جی لسی کے بیج آپ کسی بھی اچھے سٹور سے لیں کیونکہ یہ کافی زیادہ گندے ہوتے ہیں اگر آپ کوئی لوکل شاپ سے لے لیں گے تو وہ گندے ہوں گے تو پھر صاف کرنے میں آپ کو بہت ٹائم لگے گا تو چلیں آپ کر لیتے ہیں اپنی ریسپی کو تیار تو آپ نے پنجیری کو ریڈی کیسے کرنا ہے تو وہ دیکھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بہت ہی آسان سا طریقہ ہے کوئی ہم اس میں دیسی گین وغیرہ یوز نہیں کریں گے جو لڑکیوں کے دیسی گین سے بہت زیادہ یعنی کہ ان کو اس کی سمیل جڑتی ہے تو ان کے لیے بھی یہ بہت ہی زبردست قسم کی پنجیری ہے اب ہم ایک پین لیں گے اس کو جی پین آپ نے دیکھ لینا ہے کہ اس میں پانی وغیرہ بلکل نہ ہو بلکل ڈرائے سا پین لیں گے اور اس میں جی ون بے ون کر کے ہم اپنے سارے چھوٹی انگریڈنس ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ایک بار میں ہی ہم ساری انگریڈنس کو اچھے سے بھون لیں گے اتنا بھون لیں گے کہ ان میں سے سمیل یعنی کہ خوشبو آنا سٹارٹ ہو جائے گی تو جب آپ کو خوشبو آنا سٹارٹ ہو جائے تو سمجھے جیے کہ آپ کی جو ہے نا ساری جو انگریڈنس اچھے سے روسٹ ہو چکی ہیں اچھا آپ نے بالکل اس میں کوئی بھی دیسی گی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے نہیں یوز کرنا کیونکہ ہم نے بالکل جو ہے نا ایسی بنانی ہے کہ سب سے کھائی بھی جائے میری اس لئے زیادہ سیل ہوتی ہے کہ جو لڑکیوں کو فائدہ ہوتا ہے وہ دوبارہ دوبارہ آرڈٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ساری جو ہیں چیزیں جو ہم نے اس میں ڈالی ہیں بادام وغیرہ تیل اور سواد میں السی کے بیچ وہ ہم نے جی اچھے سے جو ہے روسٹ کر لی ہیں اب ہم کر لیں گے جی سوجی کو سوجی کو لیدہ سے کریں گے کیونکہ اس کو ہم نے پیسنا نہیں ہے ان کو ہم نے گرینڈ میں ڈال کے اچھے سے پیس لینا ہے لیکن سوجی کو ہم نہیں کریں گے گرینڈ تو یہاں پہ دیکھ لیں ہم سوجی کو روسٹ کر لیں گے تو یہاں پہ سوجی اتنی کر لینی ہے کہ سوجی میں سے خوشبو آنا سٹارٹ ہو جائے اور یہ براؤن شیپ میں آ جائے اس کا جو کلر ہے براؤن ہونا سٹارٹ ہو جائے تو سمجھ لیجئے گا کہ آپ کی جو سوجی ہے وہ اچھے سے روسٹ ہو چکی ہے اس کی خوشبو بہت زبدس آتی ہے یہ اتنی ایزی سے کھائے جاتے ہیں اس میں کوئی جینی وغیرہ نہیں ہے ہم اس میں براؤن شوگر آئٹ کریں گے جس سے ایک تو نقصان بھی نہیں ہوگا اور آپ کی جو ڈائیٹ ہے وہ بھی خراب نہیں ہوگی لیکن آپ کا پروٹین کافی زیادہ اس سے ملے گی بیسک جو ایجیٹ ہوتے ہیں یا بعض اوقات ینگیز ہوتے ہیں ان کو ہی جوائنٹ سپین کا ایشو آنا سٹارٹ ہو جاتا ہے تو بیسک یہ ان کے لئے بہت بیسٹ ہے اور یہ پریگننسی کی حالت میں اگر لی جائے تو بہت ہی زبردست قسم کی ڈیلی کا آپ نے کتنا اس کو لینا ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے ساری چیزیں جو ہم نے روسٹ کر لی تھی اب ہم اس کو بلینڈر میں ڈالیں گے اور اچھے سے اس کو دھارہ کر لیں گے بہت زیادہ ہم نے بریگ نہیں پیسنا پھر کھانے میں جو ہے نا یہ آپ کے جو ہے نا گلے میں لگے گی اس لئے ہم نے بس اس کو دادر مادر کر لینا ہے کتنا کرنا ہے وہ بھی میں آپ کے دکھا دیتی ہوں اچھے تھوڑا سا ہی آپ نے بلینڈر کو چلانا ہے اور اس کو دھارہ سا کر لینا ہے یہاں پہ جو ہے جو بہت ہی آپ اس کے جو ہے پینیے بھی بنا کر رکھ سکتے ہیں لیکن پینیے کھانا پھر تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ وہ تھوڑی آپ بڑی بنائیں گے پھر اس کو ختم کرنا مشکل ہو جاتا ہے لیکن اگر چھوٹی چھوٹی بھی بنائیں گے تو کافی زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے اس لئے بس پنجیری بنا کر رکھ لیں جب آپ نے اس کو لینا ہے تو کتنی کونٹیٹی میں کھانا ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی اچھا یہ ساری جو ہے ہماری چیزیں جو ہے برینڈ ہو چکی ہیں اب ہم ایک پین لیں گے اس میں ڈالیں گے جی اپنی جو ہے نا براؤن شوگر اچھا اس میں جو براؤن شوگر جا رہی ہے وہ تقریبا میں نے جو ہے نا سیکس یا سیون ٹی سپون جو ہے نا اس میں ایڈ کی ہیں بہت زیادہ میٹھی نہیں بنائیں گے بہت زیادہ میٹھی ہو جائے گی تو پھر کھائی نہیں جائے گی اس لئے ہم اتنی کونٹیٹی میں ہر چیز کو ڈال رہے ہیں کہ ایزی سے کھائی بھی جائے اور اس سے فائدہ بھی ہو اچھا ایم کے اوپر شکر کو میلٹ کر دیں گے جب شکر میلٹ ہو جائے گی تو اس میں جو ہونٹ ہم نے جی وارٹر آئیٹ کرنا ہے آئیٹ کرنے کے بعد کونسٹنسی وہ بھی میں آپ کے ساتھ کر دیں گے اچھا اتنی جو ہے نا جب آپ کی جو ہے نا براؤن شکر میلٹ ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم اس میں جو ہے نا دھو کھونٹ تقریبا پانی ڈال دیں گے اس سے زیادہ ہم اس میں پانی نہیں آئیٹ کریں گے پھر ایک وائل آنے کے بعد ہم نے جو ساری پانجیری ریڈی کی ہے وہ اس میں ایڈ کر دیں گے پانجیری جب آپ اس میں ایڈ کریں گے تو ایک چیز کا آپ نے حیال رکھنا ہے کہ فلیم کو آپ نے بلکل سلو رکھنا ہے نہیں تو جو آپ نے چارشنی ریڈی کی ہے وہ جو ہے نیچے سے جو ہے نا جلنا سٹارٹ ہو جائے گی وہ بہت زیادہ تھک ہو جائے گی پھر پانجیری کو مکس کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا تو اس کے بعد سوجی ایڈ کریں گے سوجی ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے جو ہے نا میکس کر لیں گے جو ہم نے چارش نالی تھی وہ اس میں اچھے سے جو ہے نا ہماری جو تمام انگریڈنز اچھے سے اس میں میکس ہو جائیں اور اس کا فلیور جو ہے نا مزے کا فلیور ریڈی ہو جائیں اچھا آپ نے اس کو اتنا دو سے تیر منٹ تک اچھے سے کر لینا ہے میکس کر لینا ہے کہ جو اس کی جو مٹھاس ہے وہ تمام چیزوں میں میکس ہو جائے اس کے بعد جی بس ہماری جو پنجیری ہے بلکل ریڈی ہے آپ اس کو جو ہے نا دو سے تین منت سٹور بھی کر سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں کی جائے گا کیونکہ لسی کے بیجے جو ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے نا وہ تقریباً اتنی ہی ہوتی ہے زیادہ آپ لیں تو پھر زیادہ سال او سال بھی آپ اس کو رکھ سکتے ہیں لیکن کوشش کریں کہ اتنی ہی آپ اس کو جو ہے نا کسٹومائز کر کے رکھیں کہ جتنی آپ کو بس ایک منت میں آپ کی ختم ہو جائے فائدہ ملے گا آپ کے ہیرز کو آپ کے جو ہے جوائنز کو آپ کے نیلز کو اور اس سے کافی زیادہ پراؤٹینز آپ کو ملیں گی تو آئی ہاپ کہ آپ کو یہ ویڈیو انٹرسٹنگ لگی ہوگی اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کو لائک شیئے اور ضرور کیجئے گا چینل کو ضرور سسکرائب کر لیجئے گا کیونکہ آپ کے ساتھ میں بہت انفرمیٹیڈ ویڈیو اور ڈیفرنٹ قسم کی ریسیپیز شیئر کرتی رہتی ہوں تو ابھی دیں مجھے اجازت ملیں گے نیکس ویڈیو میں نیو جہنہ ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ مجھے اجازت ملیں گے مجھے اجازت ملیں گے